ادھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میزبان گوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے ابھی تک کی سرکھیوں پر ایک نظر تک کی سرکھیوں پر ایک نظر اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل وزیراعظم نرندر موڈی نے آج قوم کے نام خطاب کے دوران تین ذریقوانین کو واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم موڈی نے کہا ہے کہ زراعت کو بہتر بنانے کے لیے تین قانون لائے گئے تاکہ چھوٹے کسانوں کو زیادہ طاقت ملے انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کی فلا بہبود کے لیے حکومت نے یہ قانون ملک کی ذریعے دنیا کے مفاد میں غریبوں اور گاؤں کے مفاد میں مکمل تاؤن کرتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ منظور کیے تھے لیکن ہم کسانوں کے مفاد کے بارے میں اپنے نیک مقاصد کچھ کسانوں کو پوری طرح بیان نہیں کر سکے ہم نے مذاکرات کی کوشش کی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا اب ہم نے ذریقوانین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی پیم موڈی نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گرو کو لوٹے خیطوں میں واپس آئے خاندان کے پاس واپس آئے ایک نئی شروعات کرے آج صبح ہی وزیری عظم نریندر موڈی کی جانب سے اس حوالت سے یہ اعلان کیا گیا ہے جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے گرو نانک پیداش کے موقع پر انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے اور کہا کہ تین ذریقوانین کو واپس لیا جائے گا منسوخ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون بنایا گئے تھے ملک کے جانب پارلیمنٹ کے جانب سے حکومت کے جانب سے کسانوں کے حق میں کسانوں کے فائدے کے لیے بنایا گئے تھے لیکن اب یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان تین ذریقوانین کو واپس لیا جاتا ہے آج دیش واسیوں سے کھما مانگتے ہوئے سچے من سے اور پویتر ردے سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری تپسیہ میں ہی کوئی کمی رہی ہوگی جس کے کارن دیئے کے پرکاس جیسا ستیا کچھ کسان بھائیوں کو ہم سمجھا نہیں پائے آج گروہ نانک دیو جی کا پویتر پرکاش پر وہ ہے یہ سمجھ کسی کو بھی دوست دینے کا نہیں ہے آج میں آپ کو پورے دیش کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے تین کروسی کانونوں کو واپس لینے کا ریپیل کرنے کا نرنے لیا ہے اس مہینے کے انت میں شروع ہونے جا رہے سمسط سترہ میں اسی مہینے میں ہم تین کروسی کانونوں کو ریپیل کرنے کی سمجھانک پرکیہ کو پورا کر دیں گے ساتھیوں میں آج اپنے سبھی اندولن رت کسان ساتھیوں سے آگرہ کر رہا ہوں آج گروہ پرپ کا پویتر دین ہے اب آپ اپنے اپنے گھر لوٹے اپنے کھیت میں لوٹے اپنے پریبار کے بیچ لوٹے آئیے ایک نئی شروعات کرتے ہیں نئے شرے سے آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں آج ہی ایم ایس پی کو ایم ایس پی کو اور ادھک پربھاوی اور پاردر سے بنا لے کے لیے ایسے سبھی وشہوں پر بھوشہ کو دھان میں رکھتے ہوئے نینے لینے کے لیے ایک کمیٹی کا گٹھن کیا جائے گا اس کمیٹی میں کیندر سرکار راج سرکاروں کے پرتینیدی ہوں گے کسان ہوں گے کرشی ویجیانک ہوں گے کرشی ارثساتری ہوں گے ساتھیوں ہماری سرکار کسانوں کے ہت میں کام کرتی رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی میں گروہ گووین سینجی کی بھاونہ میں اپنی بات سماتتہ کروں گا دے ہی شیوہ ور موہے ہی ہے سبھ کرمن تے کبھوں نہ ٹروں ہے دیوی مجھے یہ ور دیجئے کہ میں سبھ کرمن کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹوں جو کیا کسانوں کے لیے کیا جو کر رہا ہوں دیش کے لیے کر رہا ہوں آپ سبھی کے آسیرواد سے میں نے محنت میں پہلے بھی کوئی کمی نہیں کی تھی آج میں آپ کو بسواد دلاتا ہوں کہ اب اور زیادہ محنت کروں گا تاکہ آپ کے سپنے ساکار ہو سکے دیش کے سپنے ساکار ہو سکے آپ کا بہت بہت دھنے آج ادھر وزیراعظم نے رندر موڈی کی جانب سے تین اوزاری قوانین کی واپسی کے بعد کانگریس کی سابق صدر راہوالغاندی نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں نے اپنے عظم سے تقبر کا سر جھکا دیا ہے راہوالغاندی نے ٹویٹر پر لکھا ملک کے اندداتا نے سکیہ گراس سے تقبر کا سر جھکا دیا اور نائنصافی کے خلاف یہ جیت مبارک ہو ادھر کانگریس کی ترجمان رندیپ سرجوال نے بھی اس حوالے سے اپنا بیان جاری کر دونے پریس کانفیرنس کے دوران کیا کچھ کہا دیکھتے ہیں کھیتی ویروڈھی بھارتیے چندہ پارٹی کی طاقتیں آخر میں ہار ہی گئی آج موڈی جی کے اہنکار کی ہار کا دن ہے آج کسان ویروڈی بھاجپائی اور ان کے پونجی پتی مطروں کی طاقت کی ہار کا دن ہے آج کھیت کھلیہان پونجی پتیوں کو بیچنے کے شڑینتر کی ہار کا دن ہے اور آج اور ساتھیوں آج کسان مزدور منڈی مزدور اور دکاندار کی جیت کا دن ہے آج ان ساتھ سو سے ادھک کسانوں کی شہادت کی جیت کا دن رہے گی اور آج آخر میں اور آج آخر میں ایک سال کے بارہ مہینے کے کسان کے سنگرش کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی اور ایک اہنکاری پردان منطری ماننے یہ نرندر موڈی جی کو کسان اور مزدور کی دیوڑی پر جھکنا پڑا مگر دیش بھولے گا نہیں موڈی جی کہ آپ نے ایک گھرڑت پاپ جو کیا تھا اب اسے واپس لینے کا نرڑے کیا ہے اور وہ بھی کسان کو روندنے اسے نشتر چوبھانے اور بربر یاتنائے دینے کے بعد اب جنتہ سمجھ گئی ہے کہ بھاجپا کی ہار کے آگے ہی ہندوستانیوں کی جیت ہے اب جنتہ سمجھ گئی ہے کہ بھاجپا کی ہار کے آگے ہی جنہت کی جیت ہے اب جنتہ سمجھ گئی ہے کہ بھاجپا کی ہار کے آگے ہی کسان اور مزدور کی جیت ہے اب جنتہ سمجھ گئی ہے کہ بھاجپا کی ہار کے آگے ہی دیش کی جیت ہے چھبیس نومبر دو ہزار بیس سے جب سے دیش کے باسٹھ کروڑ کسانوں نے تین کھیتی ویرودھی کالے کانونوں کے خلاف یاچنا لگائی تھی تب سے موڈی سرکار یاتنائیں دے رہی ہے بربر لاتھی چارچ کیے گئے ڈلی کے چاروں طرف کے راشتریہ راج مارک خدوا دیئے گئے راشتریہ راج مارکوں پر نشٹر اور بھالے لگوا دیئے گئے کسانوں کے سر فوڑنے کے آدیش دیئے گئے انہیں آتنکی کہا گیا کسان کو نقسل وادی کہا گیا ہمیں کسان کو گنڈا کہا گیا کسان کو اگر وادی کہا گیا کسان کو اندولن جیوی کہا گیا اور کچھ گودی میڈیا کے مطر بھی موڈی سرکار کے اس پرچار میں شامل ہو گئے سات سو سے ادھک کسانوں کو آتم ہتیا کے لیے مضبور کیا گیا اور لکھیمپور کھیڑی میں تو دیش کے گرہ راج منتری کے بیٹے اور ان کے سہیوگیوں نے کسانوں کو اپنی جیپوں کے ٹائروں کے نیچے رون دیا پر موڈی سرکار نے آج اپنا اپراد سویکار کیا ہے وزیراعظم کی جانب سے تین ذریقوانین کے منسوخی کے بعد مختلف سیاسی سماجی اور مذہبی تنسیموں کے رہنماؤں کی جانب سے بھی مختلف بیانات بھی سامنے آئے ہیں کسان آندولن میں سیکڑوں کسانوں کی شہادتوں کے بعد آج کالے اکرشی قانون آتتائی اور سمیدن ہن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے واپس لے لیے ہیں کسانوں کو بڑھائی کسان آندولن کو بڑھائی ہم بڑھائی دینا چاہتے ہیں ساری کی ساری کسانوں کی پنچائتوں کو جنہوں نے آتتائی سرکار کے اوپر دباؤ بنایا اپنی جان کی پروا نہیں کی ہم بڑھائی ان سارے دیشواسیوں کو دینا چاہتے ہیں جنہوں نے کسی قانونوں کے خلاف کسان آندولن کا سمرتھن کیا ہے آگے آنے والے سمیہ میں دیش جتے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ سمیدن ہن سرکار ہارے گی کمال ہے چھہ سو کسانوں کی جب اسی دھرنا پردست میں موت ہو گئی تاپردھان منتری جی کا تو کبھی دھیان نہیں گیا کسانوں کی طرف کبھی ان کسانوں کے بارے میں نہیں سوچا لیکن جب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اتر پردیش میں ان کی ستہ جا رہی ہے کسان ان کی ویروت پر کھڑا ہے اور سماج وادی پارٹی کے راشتی ادرجی تین سو چالیس کلومیٹر کا سفر انہوں نے رت سے کیا پرواں چل ایکسپریس وے پہ دیکھا انہوں نے پردھان منتری جی نو بھارتی جنتہ پارٹی نے کی لاکھوں کا حضوم رات بھر ان کی سواگت کے لیے کھڑا رہا احساس ہو گیا ستہ جا رہی ہے ستہ کا جاننے کا ڈر جب ستانے لگا تب کسان کانوں میں واپس کر لیا یہ ہوتا ہے لوگ تندر کی طاقت اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی بھول جائے تانہ شاہی اس ہندوستان میں چلے گا تو صرف لوگ تندر سرینگر کے ہائیدر پورا علاقے میں ہوئی جڑپ کے دوران حلاق ہوئے دو عام شہریوں کے جو صدق خاکی کو پولیس نے ان کے رشتہ داروں کی خوالے کر دیا جس کے بعد ہی ان کی آخری رسومات پورے کیے گئے ہیں برزولہ کے رہنے والے محمد التاب بٹھوڑ راولپورا سرینگر کے رہنے والے ڈکٹر مدسرگل کی حلاقت کے بعد ہی جہاں پولیس نے ان کے شمالی کشمیر کی ہندوارہ علاقے میں دفن کیا تھا تام رشتہ داروں سیاستدانوں اور عوام کی احتجاج کے بعد ان کی لاشے قبروں سے نکال کر اہل خانہ کو آخری رسومات کے لیے گزشتہ شب سپرد کی گئی ہیں پولیس نے پہلے تو دعویٰ کیا تھا کہ مدسرگل ملٹنٹو کے معون ہیں اور بٹھ کی بلڈنگ ملٹنٹ سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں اس لئے ان کی لاشے گھر والوں کو نہیں دی جائے گی تاہم بعد میں جمعہ کشمیر انتظامی کے جانب سے ایدر پورا جڑب کی تحقیقات کا اعلان اور احتجاج مظاہروں کے دباؤ کی وجہ سے جو صدق خاکی واپس گھر والوں کے حوالے کیا گیا بٹھ کے گھر پر ان کے جو صدق خاکی پہنچتے ہی وہاں سب ہماتم بج گئی جس دوران ان کے رشتدار ان کے اہل خانہ سینہ کو بی بی کرتے نظر آئے اور ہر طرف غم اور نم آنکھیں نظر آئے جس کے بعد رات دیر گئے ان کا نماز جنازہ بھی ادا کیا گیا جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی نماز جنازہ ادا ہونے کے بعد ڈاکٹر مدسر گل اور محمد الطاب کو پرنم آنکھوں سے سپرد لہت کیا گیا جو مکشمیر میں کورونا وائرس کے مصبت معاملوں میں گزش تک کئی دنوں سے ہو رہے وہ چال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر نوید نظیر نے کہا ہے کہ اگرچہ حالات کابو میں ہیں تاہم عوام کو چاہیے کہ وہ ایس او پی اس پر عمل کرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھے دو ہفتے میں تو نمبر آف کیسز بھی جو ہے وہ انکریز ہو گئے ہیں جو سٹیٹ ڈاٹا آتا ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک ہمارے کیسز ففٹی تک پہنچ گئے تھے وہ قریب ڈیڑھ سو پر ڈے آ رہے ہیں تو پرپرشنلٹی ہمارے ہسٹل کا بھی جو ایڈمیشن ہے وہ آلموس ڈبل ہو گیا ہے از کمپیرڈ تو وٹ وز دیر اور بیٹو ہر فیفٹین ڈیز تو ابھی ویسے سوٹویشن کنٹول میں ہے تو لیکن اس او پی فالو کرنے کی ضرورت ہے تو اسی سے ہم جس کو تھوڑ بھیوں کا خطرہ کہا جا رہا تھا اس کو ہم روک سکتے ہیں دیکھیں ہم نے سیمپلز ابھی بھیجے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہماری لاب سے یا پر جن کو ہم اپنی طرف سے سسپیکٹ کرتے ہیں جن کو میوٹنز کا خطرہ رہتا ہے تو وہ جینومک آنیلیسز کے لیے ہم تھرہو نوڈل آفسر جو ہے یہاں کشمیر کے ان کے تھرہو وہ لیبز پہ جاتا ہے باہر فر جینومک سیکنسنگ ہم نے آلیڈی وہ بیج دیا ہے قریب دس پندر دن پہلے سے ہی ہم نے وہ پروسس شروع کیا تھا یہاں پہ تو ان کے ابھی تک ہمارے پاس ریپورٹس میں اثر نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی جو رینم سیمپلنگ جو نارملی جاتی ہے تو اس کے ریپورٹس بھی گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ان کے بھی وہاں سے ریزلٹس آئے ہیں انتظامی اور محکم ایڈیوکیشن کی مبینہ غفلت شاری اور عدم توجہ کے باعث یہاں بادیہ کشمیر کے سرکار اسکولوں کی حالت خستہ ہیں وہی شمال کشمیر کے باراملہ میں بھی سرکار اسکولوں کا حال بے حال ہے دراصل باراملہ کے سنگری ٹاپ علاقے میں قائم گورنمنٹ حیث سکول کی امارت خستہ ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں نصری پیان زیر تعلیم بچوں کو کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہیں اور بارش کے دوران اسکول میں چھٹی کرنی پڑتی ہیں بلکہ جان کا خطرہ بھی لاحق ہے والدین کا کہنا ہے کہ بنیادی سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے بھی بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی انہوں نے اب محکم ایڈیوکیشن سے مطالبہ کیا کہ اس بلنگ کی طرف دیان دیا جائے اور اس کی مرمت کر کے اس کو قابل قدر بنایا جائے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہائی سکول ہے جی اور اس کی حالت آپ خود ہی دیکھیں نظر اس کو ڈالیں اور اس کے کیمرے میں دکھائیں اس کے ساتھ کمیونٹی حال ہے اور یہ پیشے بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے تو اب ایسی بلڈنگوں میں کون اپنے بچوں کو بیجے گا اس لیے لوگ مجبور ہیں پرائیویٹ سکولوں کی اور روک کرنے کے لیے اور جہاں سٹاپ کی بھی کمی ہے یہ بلڈنگوں کے آپ دیکھیں ایسی حالت ہے جہاں اگر تھوڑا سے بھی ریپیر اور نہیں اس کو نظر کیا ہوتا ہے ان کی تھوڑی ریپیر کی ہوتی تو اس کے بعد ان کی یہ حالت نہیں ہوتی یہ دن پر دن ٹوٹ رہے ہیں ڈیمیز ہو رہا ہے گورنمنٹ کا نقصان ہے کمیونٹی حال کے دیکھو حال وہاں ٹین کے پھٹے کھلے پڑے ہوئے ہیں اور یہ سکول کا جو دیکھو چار دواری کا مسئلہ جہاں کو آئی جوشکیشن ہے جہاں بچیاں اور بچے کٹھے پڑتے ہیں یہ سکولی بلڈنگ کیسے ڈیمیج ہو گئے اس حوالے سے بتائیے یہ برباری سے آپ کو پتا ہے یہاں موسم کبھی کبھی بگڑ جاتا تو جہاں برباری بھائی بھی برباری ہوتی ہے اس کی بارے سے یہ ڈیمیج ہوا تھا اس کے بعد دیکھو کافی دیر ہو گئی یہ اس کو یہ کب کی بات ہے یہ کم سکر بارہ میں اس کو ہائی سکول کا درزہ ملایا اس سے پہلے کافی پرانا سکول ہے اور کمیٹی حال کی دیکھو حال ٹوٹے ہو گئے بھی اس کو دس دس سال ہو گئے ہیں ان کا طرف کوئی نظر اندازی کرے ان کو تھوڑا رپیر ہو جاتی تو یہ تھوڑا گورنمنٹ کا یہ سارے ہی مٹیریل ہے ان کی طرف کا تھوڑی رپیر ہو جائے اور ساتھ میں رون کا دیکھو یہاں گرون کی فیسلٹی نہیں ہے یہاں چار دواری کا کوئی نامنشان نہیں ہے ہمیں ہر ایک بنیادی ضرورتوں سے جو ہے وہ الگ رکھا جاتا ہے اس علاقے کے ساتھ ایک سوتیلی ماں کی طرح بھیو جو ہے وہ کیا جاتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں سکول کی طرف حالانکہ میں خود ہی سکول سے پڑھ کر گیا ہوں تو جب مجھے جس ادارے نے مجھے تعلیم دی ایک سماج میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا اس ادارے کا یہ حال ہے تو کہیں کہیں ایک دکھ جو ہے وہ اندر کو ججور دیتا ہے آپ کی وساقت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ اگست کا دن تو سب کو یاد ہے لیکن ایک دن اور تھا چھ اگست جس میں پارلیمنٹ آف انڈیا میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم جمہ کشمیر کی تعمیر ایجوکیشن ہیلتھ کو ایک نئے راستے دیں گے نیا مقام دیں گے تو ان وعدوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے یہ تعلیمی ادارہ ہے اس پہ فاکس کرنے کی ضرورت ہے یہ بلڈنگ ہے جو آپ دیکھ رہے یہ اپنی کہانی آپ کو خود بیان کریں گی ہماری زبانیں آپ کو اس کی بارے میں نہیں بتائیں گے یہ بلڈنگ ہے آپ نے یہ خود بیان کر دیں یہاں سکول کا دیکھیں فیزیکل ماسٹر نہیں ہے سپورٹس ایکٹیوٹیس سکول میں پچھلے کافی سالوں سے نہیں ہے فیزیکل ایکٹیوٹیس نہیں ہے آپ دیکھیں گے پچھے دو سال سے ہمیں یہاں پرنسپل کی پرابلم میں پرنسپل نہیں ہے اور یہاں پر گراؤنڈ کا تو ایویسے بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ہر ایک دروازہ کھڑ کر آیا کیابنل منسٹر سے لے کر زونر ایڈوکیشن آفیسر تک ہم نے ہر ایک دروازہ کھڑ کر آیا لیکن ہمیں مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں ہے ہمہامہ کے باگندر علاقے میں نکاح صحاب کا کوئی معقول بندبست نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں گندہ فانی داخل ہو رہا ہے مقامی لوگوں نے انتظامیہ پر غفلت شاری کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کئی بار متعلقہ محکمہ کو آگاہ کیے جانے کے باوجود بھی اس جانب کوئی دیان نہیں دیا گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح صحاب کا نظام بھلاک ہونے کی وجہ سے پانی نہ صرف گلی کونچوں میں بلکہ مکانوں کے سہنوں میں داخل ہوا ہے اور یہ پانی اب براہ راست ان کے گھروں کے اندر بھی داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں ڈاٹر گلزار بھول رہا ہوں جی ہم یہاں باشندگان نے پرمزن این کلیو باگ اندر ہمہما سے ہیں یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہاں بہت پرابلم ہو گیا ہے پانی کا یہاں نکاح جو ہو رہا تھا وہ رک گیا آگے سے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ وارٹر لوگنگ ہو رہی ہے پوری کالونی میں جو کالونی ہے اس کے روڈز پورے وارٹر لوگڈ ہے تو بہت سارا پانی بھر گیا مکانوں کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے گروں میں پانی آ رہا ہے پانی جمع ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کرنے گئے تھے جو بیسیکلی ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ بات ہوئی تھی ہماری لیکن ان میں اس نے زیادہ کوئی توجہ نہیں فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ آگے اس کی کمپلینٹ فارور کر دی ہے سر یہ ڈرین پرابلم ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے یہاں ڈرین ایج فیلئر ہے کیا پہلے آپ پاشی کے لئے استعمال ہوتا تھا یہاں آگے جو ہے زمینے تھی آپ پاشی کے لئے جس میں یہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی لیکن وہ زمینے تو بڑ گئی ہے وہاں اربنائزیشن ہو گئی ہے مکانات بن گئے ہیں لیکن جو پانی کا نکاس ہوتا تھا جہاں سے وہ بھی انہوں نے بند کر دیا آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں اب اس وقت یہاں ضرورت نہیں ہے اب اس کا تو اس کو ڈائیورشن کر دیجئے یا اگر یہ جو سیوریج وغیرہ کا پانی آ رہا ہے ڈرینز کا پانی گھر والوں نے اوپر سے ڈالا ہوا ہے اس میں تو اگر وہ یہاں آ رہا ہے تو جاوہ جمع ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے سامنے تو بڑائی مہربانی اس کے لئے کوئی صدباب ڈونڈے اس کے پیرانی پیر حضرت غوث العظم دزگیر صاحب الشیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے عروس فاق کے اقتطامی تقریب نہائیت عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جاری ہیں سکر سردی کے باوجود اقتطامی تقریب کے حوالے سے جمعہ کو خانیار سرائبالہ جناب صاحب سورہ اور دیگر مقامات پر بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں رات بر روح پرور مجالس کے ہزاروں اقیدت مندو نے شرکتی سب سے بڑی تقریب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے منصوب آستانی آلیہ واقعہ خانیار میں منعقد ہوئی ہیں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اقیدت مندو نے شرکتی ادھر شبانی کشمیر بارہ ملاکہ اولڈ ٹاؤن کازی نام میں آستانی آلیہ میں بھی اقیدت مندو کی ایک بڑی تعداد نے شرکتی L Renaissance یا نبی اللہ یا صلات محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلان امجی بنا ہے جیلان بیشتر جیلان شرائی بحقیق اما تولد سپود مجھے تس را سکت لڑک زامن تس دوران شونک کہیں بچی زامن این کرا مجھے حقیق سکت تولد سپود نسمد بیواز شان مبارک اسمد پائی مبارکی نشان جنابی شیخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اکنشینی بیس اپنے والد بزرگ وارسات ابو صالح تحسن در خواب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتاک بشارک اشکروتا ہے اللہ تعالیٰ نکورشتا ہے فرزند اتا جس منوی سون فرزند چھو یا سید الاولیاء سید الاولیاء قوس الازم جنابی شیخ سید عبدالقادر جنان ایرام یمن کہاں دونوں سے ختمات چلان تو کہاں دونوں سے اس طریمی تقریب جمعہ محمد ہم دو چالتے سبتان چھو تبرکاتن نشان دی ہی یہ چھاک شانہ مبارک یا کانگر شریف ونان چھو بیشو جو جامعہ مبارک زہت ہوئی گئی پیدا نہیں پیدا ہم تبرکات چھو زہت ہوئی گئی یہ چھاک یمن حوان بین الاقوامی سروے میں متحدہ عرب امارات کو لوگوں کے او رات کو پائیدل چلنے کے حوالے سے دنیا کا محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے گلپ گلوبل اللائنڈ آرڈر امن امان دوہزار اکیس کی ریپورٹ میں متحدہ عرب امارات کا پچانوے فیصد شکور رہا ہے اور اس کو رات کو بحفاظت چلنے کے لیے نمبر ایک ملک قرار دیا گیا ہے اس اشاریہ میں ناروے دوسرے نمبر پر آہا ہے اس نے تیرانوے فیصد شکور کیا ہے یو اے کے نائب صدر اور خاکم دبائی شیخ محمد بن راشد المکتوب نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اگر کوئی عورت دنیا رات کے کسی بھی گھنٹے میں بلا خوف خطرے کسی جگہ اقیلی گھومتی فرتی ہے تو جان لے کہ وہ عرب امارات ہے متحدہ عرب امارات امن امان کی اعلیٰ ترین انڈکس میں بھی دوسرے نمبر پر رہا ہے اور اس سے ناروے کے بعد دنیا کا دوسرا محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے اس اشاریہ میں ان دونوں ملکوں نے بلترتیب 93 اور 94 پوائنٹس حاصل کی ہیں شیخ محمد نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ کمانڈر خلفیہ بن زائد کے دانش مندی محمد بن راشد کے وجن اور محمد بن زائد کی معونت سے متحدہ عرب امارات نے نہ صرف رات کے وقت آبادی کے گومنے فرنے میں پہلا مقام حاصل کیا ہے بلکہ گلپ ریپورٹ فارس سیکیورٹی اینڈ لائنڈ آرڈر دوہزار اکیس کے نتائج کے مطابق دنیا میں محفوظ ترین ممالک میں بھی دوسرا مقام حاصل کیا ہے گلپ کے امن آمان انڈکس میں سب سے زیادہ سکور حاصل کرنے والے سر فرست پانچ ممالک میں ناروے چورانوے فیصد متحدہ عرب امارات تیرانوے فیصد چین تیرانوے فیصد سیزر لینڈ تیرانوے اور فن لینڈ بھی بیانوے فیصد پر آہا ہے ریپورٹ کی مطابق جہاں تک تنہا چلنے والے افراد کے لیے پانچ محفوظ ترین ممالک کا تعلق ہیں تو ان میں سر فرست ممالک متحدہ عرب امارات پیچانوے فیصد ناروے تیرانوے فیصد چین اکانوے سلوینیا اکانوے اور تیوان نواسی فیصد اس ریپورٹ کے نتائج قانون کی حکمرانی میں اپنی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں لوگوں کے تصور دراک پر مبنی تھے یہ سروے دوہزار بیس اور اکیس کے پہلی ششمائی کے دوران میں کیے گئی تھے اس عرصے میں کورونا وائرس کی وبا عروج پر تھی اکتوبر میں جارج ٹاؤن یونیورسٹر کے جاری شدہ ریپورٹ میں متحدہ عرب امارات خواتین امن اور سلامتی ڈبلیو پی ایس انڈکس دوہزار اکیس میں بھی سارف فرست رہا تھا اس نے کومیونٹی سیفٹی کے تاثر کے زمنے میں سب سے زیادہ درجہ حاصل کیا اور اٹھانوے اشارہ پانچ فیصد نمبر حاصل کیے تھے ناظرین اسے کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اختام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازمان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ